نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہار دیکھ سواگت ہے دوستو آج پھر ہم آپ کے لئے ایک روچک جان کرے لے کے حاجر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیچ کرتے سمیں آپ کو کیا کیا ساوڈانیاں برتنی چاہیے جن میں سب سے پہلے ستان آتا ہے کہ گھر پر بلیچ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے گھر پر بلیچ کرنا آپ کے لئے جوکم بھرا ہو سکتا ہے کیونکہ بلیچ کے دوان کافی ساوڈان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بلیچ ہمیشہ آپ کی سکن کے ٹیکشر کو دھیان میں رکھ کر کی جاتی ہے اس لئے آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ کسی اچھے بیوٹی کلینک میں جا کر ہی بلیچ کروائیں کیونکہ وہاں آپ کی سکن کی جانچ کر کے بلیچ کی جائے گی بلیچ ہر کسی کے چہرے کے لئے اوبیوکتن نہیں ہوتی ہے اس رسائن کو اپنے چہرے پر لگانے سے پہلے آپ کو جانچ لینا چاہیے کہ آپ کی سکن کس ٹائپ کی ہے یدی اسے لگاتے ہی چہرے پر تیج جلن کا احساس یا پھر کجلی مچنے لگے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ آپ کو ریاکٹ کر گئی ہے کبھی بھی توجہ میں درد توجہ کا چھلنا اور لال رنگ کے دھبے تتہ سوجن بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں بلیچ کے اندر مرکری ہوتی ہے جسے ہمیں پوری طرح سے نکارنا چاہیے یا پھر اس کا پریوک بہت کم ماترہ میں کرنا چاہیے مرکری ناکیل جہر فیل آتی ہے بلکہ یہ شریر کی کوسکہ اوپر جمنے بھی لگتی ہے جس سے لیور یا پھر کرنی فیل ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو زیادہ ماترہ میں یعنی کم انترال میں بلیچ نہیں کرنا چاہیے بلیچ ایجنٹ میں کسیلی سمہک ہوتی ہے جس کو بھگانے کے لئے کمپنیاں خسبو کا پریوک کرتی ہے اسے لگانے سے اس میں ایک تیز دھونہ سا نکلتا ہے جو کی آنکھوں کے پاس پہنچتے ہی آنکھوں میں جلن اور پریشانی پیدا کر دیتا ہے اس لئے کبھی بلیچ کو آنکھوں کے آس پاس نہیں لگانا چاہیے جب آپ شریر کے کسی حصے میں بلیچ کرتے ہیں تو وہاں سوڈیوم ہائپوکلورائیڈ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے توجہ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور توجہ میں دھرارے بھی پڑھ سکتی ہے اس لئے بلیچین کی اپیوک کے سمیں بہت ساوڈانی بھرتنے کی آوشتہ ہوتی ہے بلیچ چہرے کے انچاہے بالوں کو چھپانے کا بھی کام کرتی ہے لیکن ہر کسی کی سکن الگ ہوتی ہے اس لئے پہلی بار بلیچ لگانے پر اس کے مشرن کو پہلے کان کوہنی یا پھر کسی انہیں جگہ پر لگا کر آوشت چک کر لیجئے کہ کہیں آپ کی سکن پر اسے الرجی تو نہیں ہو رہی ہے تو اچھا ہمیں تیجلن ہونے پر مشرن میں آپ کیلن کی ماترہ کو بڑھائیں نہیں تو جہاں پر بلیچ لگائی ہے اس حصے کو تھنڈے پانی سے دھو لیجئے بلیچ کو کبھی بھی آنکھوں آئیبرو ہوتو و سر کے بالوں پر نئے لگنے دے پھر بھی اگر گلتی سے لگ جائے تو ترنت پانی سے دھو دینا چاہیے اس لئے ہم اس اچھی کوالیٹی کی بلیچ استعمال کرنے چاہیے تو اس پرکار سے آپ بلیچ کرتے سمیں ان ساہدانے کو احشی دھیان میں رکھئے تو یدی آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیہ سے لائک احشی کریں اور اس جانکاری کو اپنے میتر اور سا کے سمجھے تک پہنچانے کے لیے کرپیہ سے شیئر بھی جرور کیجئے دھنیا وقت دوستو